اسلام علیکم my dear students امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فیزیولوجی کا چپٹر نمبر فور جو کہ ہے سرکولیشن کے بارے میں سب سے پہلے ہم سرکولیشن سے ریلیٹیڈ ہمیں کیا کیا انفرمیشن چاہیے سرکولیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو بلڈ کے فلو کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہارٹ کس طرح سے کام کرتا ہے ہارٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور وہاں سے بلڈ کی جو ٹرانسپورٹ ہے باڈی کو کیسے کی جاتی ہے آج کے لیکچور میں ہم ہارٹ کا بیسک سٹرکچر پڑیں گے ہارٹ کے والز پڑیں گے اور ساتھ ساتھ ہم سسٹامک اور پلمونیری سرکولیشن کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہم ہارٹ کا سٹرکچر بناتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہارٹ جو ہے اس کے بیسکلی چار خانے ہوتے ہیں جن کو ہم چیمبرز آف ہارٹ بھی کہتے ہیں سو اگر ہم ہارٹ کا سٹرکچر یہاں پر ڈراؤ کریں تو ہارٹ میں ہمارے پاس دو ایٹریہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس دو جو ہیں وہ بڑے خانے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وینٹریکلز تو درمیان میں یہ کیا ہوتا ہے درمیان میں اس طرح سے سپریشن ہوتی ہے تو جب آپ ڈرائنگ کرتے ہیں تو لیفٹ کو آپ رائٹ لکھتے ہیں اور لیفٹ کو آپ لیفٹ لکھتے ہیں جیسے کہ جب ہم میرر ایمیج بناتے ہیں یا جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہمارا لیفٹ رائٹ ہوتا ہے اور رائٹ ہمارا لیفٹ ہوتا ہے سو دس پارٹ اس کارڈ یہ کیونکہ میرا رائٹ سائیڈ ہے تو میں اس کو لکھوں گی دس اس لیفٹ ایٹریہ ٹھیک ہے جی اور یہ والا کہلاتا ہے رائٹ ایٹریہ تو ہمارے دل کے اندر دو خانوں کا نام ہوتا ہے ایٹریہ اور دو جو ہمارے پاس خانے ہیں چیمبرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وینٹریکلز جو کے سائز میں بڑے ہوتے ہیں دس اس کارڈ لیفٹ وینٹریکل اور دس اس کارڈ رائٹ وینٹریکل ٹھیک ہے جی تو چار ہمارے پاس چیمبرز ہارٹ کے پورے ہو گئے اس کے بعد ہمارے ہارٹ کے اندر کچھ والز آتے ہیں والز سے مراد ہے دروازے جن کے ذریعے سے بلڈ جو ہے وہ فلو کرتا ہے تو ہارٹ کے اندر بیسیکلی کتنے وال ہوتے ہیں ہارٹ کے اندر ٹوٹل چار وال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ وال آف ہارٹ جو ہے وہ سمجھاتی ہوں کہ کتنے ٹوٹل ہارٹ وال ہیں ہمارے پاس والز آف ہارٹ ہارٹ میں بیسیکلی ہمارے پاس دو کیٹیگریز آف والز ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایٹریو وینٹریکلر وال اور سیکنڈ کو ہم کہتے ہیں سیمی لیونر وال ٹھیک ہے جی سیمی لیونر وال ایٹریو وینٹریکل وال ہمارے پاس ان کو ہم ایوی وال بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بائیکسپڈ وال یا ان کو ہم میٹرل وال بھی کہتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے ایم سی کیو ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں سیکنڈ آپ کہتے ہیں ٹرائیکسپڈ وال ٹرائیکسپڈ وال اس کے علاوہ سیمی لیونر وال ہمارے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایورٹک وال اور ایک کو ہم کہتے ہیں پلمونری وال لفظ پلموں کا مطلب ہوتا ہے لنگ ٹھیک ہے پلمونری وال اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ چار وال جو ہیں وہ ہارٹ میں کہا کہا موجود ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو بائیکسپیڈ یا میٹرل وال ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس جو بائیکسپیڈ اور میٹرل وال ہیں یہ موجود ہوتے ہیں لیفٹ ایٹریا اور لیفٹ وینٹریکل کے دوران درمیان اگر میں اس کو اس طرح سے منچن کرنا چاہوں کہ تو ہارٹ کو ہم دو طرح سے بھی کہا سکتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے لیفٹ ہارٹ بھی کلاتا ہے اور رائٹ ہارٹ بھی کلاتا ہے اور اکٹھے مل کے ہم اس کو سمپل ہارٹ کہتے ہیں تو ہمارے پاس جو بائیکسپیڈ وال ہوتے ہیں یا میٹرل وال ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس لیفٹ ایٹریا اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان میں ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر منچن کیا ہے کہ یہ ایٹریو وینٹریکلر وال ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم بنائیں گے ایک وال جس کا نام ہے بائیکسپیڈ اس کو بائے کسپیڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر دو اس طرح کے ابحار ہوتے ہیں تو اس کو بائے کا مطلب ہے دو کسپیڈ کا مطلب ہے کپس ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس وال ہے that is called ٹرائے کسپیڈ یہ کہاں ہوتا ہے یہ رائٹ ایٹریا اور رائٹ وینٹرکلر کے درمیان ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کے تین کپس موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں this is ٹرائے کسپیڈ وال تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں بائے کسپیڈ وال کہاں ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ ٹرائے کسپیڈ وال کہاں ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ یا رائٹ ہارٹ میں ایورٹک وال کہاں ہوتا ہے ایورٹک وال بسیکلی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیفٹ ہارٹ کے اندر یہ یہاں سے نکلتا ہے اور لیفٹ ایٹریا اور لیفٹ وینٹرکل کے درمیان یا بسیکلی لیفٹ وینٹرکل میں یہ وال ہے موجود ہوتا ہے جہاں سے بلڈ جو ہے وہ باڈی کی طرف موف کرتا ہے تو اس والے وال کو ہم کہتے ہیں this is aortic وال جب آپ اس کو originally دیکھیں گے یا 3D شیپ میں دیکھیں گے تو یہ یہاں سے نکل کر اس طرح سے اوپر کی طرف پھیلاوا ہوتا ہے اور پوری باڈی کو یہاں سے بلڈ کی transport ہوتی ہے سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو یہاں پہ اس کو mention کر دیا ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا اس کو ہم نے کہا ہے بائیکسپیڈ وال اس کو ہم نے کہا ہے ٹرائیکسپیڈ وال پھر ہمارے پاس آتا ہے پلمونری وال پلمونری وال کہاں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رائٹ وینٹرکل میں ہوتا ہے this is called pulmonary وال تو ہمارے پاس ٹوٹل چار وال ہو گئے ہیں ایک دو وال لیفٹ ایٹری اور لیفٹ ہارٹ میں ہیں اور دو وال ہمارے پاس رائٹ ہارٹ میں ہیں آپ نے ترتیب وہی رکھنی ہے جو ترتیب میں نے رکھی ہے آپ آگے پیچھے اس کو نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پتا ہے ہارٹ کے اندر جب بھی کوئی بیٹ ہوتی ہے جب ہارٹ دھڑکتا ہے تو وہ کیسے دھڑکتا ہے اس کے اندر ایک contraction ہوتی ہے ایک relaxation ہوتی ہے تو ایک heart beat بنتی ہے سب سے پہلے ایٹریا جو ہے وہ ہمارے contract ہوتے ہیں ایٹریا ہمارے contract ہوتے ہیں اور ventricles کیا ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں ایٹریا contract ہوتے ہیں تو ایٹریا کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے کھل جاتا ہے یہ دروازہ کھلتا ہے تو سارا کا سارا بلڈ کہاں آ جاتا ہے وینٹریکلز میں آتا ہے وینٹریکلز میں بلڈ کیوں آتا ہے کیونکہ ایٹریا کے کونٹریکٹ ہونے سے وینٹریکلز ریلیکس ہو جاتے ہیں تو لہٰذا بلڈ جو ہے وہ کونٹریکٹڈ جگہ سے ریلیکسیشن والی جگہ کے اوپر آ جاتا ہے سو ہمارے پاس لیفٹ ہارٹ میں کون سا بلڈ ہوتا ہے اوکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے اور رائٹ ہارٹ میں کون سا بلڈ ہوتا ہے ہمیشہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جس میں آکسیجن جو ہے وہ کم ہوتی ہے ایٹریا کی کنٹریکٹ ہونے سے بائیک اسپڈ وال کھلتے ہیں اس پہ پریشر اپلائے ہوتا ہے اور بلڈ اس دروازے کے ذریعے سے کہاں آ جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے اب بھی لیفٹ وینٹریکل ریلیکس ہے تو بلڈ اس کے اندر موجود تھا پھر کیا ہوتا ہے جناب لیفٹ وینٹریکل آپ کے کنٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب لیفٹ وینٹریکل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اندر کا سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے تو اندر موجود بلڈ جو ہے اس کے اوپر پریشر اپلائے ہوتا ہے اور جب اس کے اوپر پریشر اپلائے ہوتا ہے تو وہ بلڈ جو ہے اس دروازے کی طرف بھاگتا ہے جب اس دروازے کی طرف بھاگتا ہے تو اس کے اوپر پریشر اپلائے ہوتا ہے اور یہ دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ یہاں سے نکل کے باہر آنا شروع جاتا ہے اب اس دروازے کے باہر کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اس دروازے کے باہر جو ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک موٹا سا پائپ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایورٹا ایورٹا آگے جا کے تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے تب ہم اس کو کہتے ہیں آرٹری آرٹری آگے جا کے مزید تھوڑی سی پتلی ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں آرٹریول آرٹریول آگے جا کے مزید باریک باریک نالیوں کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں ان نالیوں کو ہم کہتے ہیں کیپلریز ٹھیک ہے جی تو ان سب کے اندر بیسک ڈیفرنس کیا ہے ان سب کے اندر سائز کا ڈیفرنس ہے آپ ایسے سمجھیں کہ کہیں سے گیس نکل رہی ہے اور آپ نے اس کو مختلف علاقوں تک پہنچانا ہے تو جس جگہ سے گیس نکل رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم بڑا پائپ لگاتے ہیں بٹ اس بڑے پائپ سے ہم مختلف گھروں میں جو گیس ہے اس کو سپلائی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بڑا پائپ کسی ایک گھر کی طرف جا سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس بڑے پائپ کے آگے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پائپس اٹیچ کر دیں گے اور ہر پائپ کا کنیکشن جو ہے وہ ہر گھر کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ ہر گھر کو جو ہے وہ گیس جو ہے وہ مل سکے سیم کیس ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے کہ بلڈ سے دل سے ہمارے پاس ایک بڑا پائپ نکلتا ہے اس کو ایورٹا کہتے ہیں وہ آگے جا کے پتلا ہوتا جاتا ہے اور کیا بنا دیتا ہے کیپلریز بنا دیتا ہے ہماری باڈی میں ایسی لاکھوں کے قریب کیپلریز موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے مختلف سیلز کو مختلف ٹیشیوز کو اور مختلف آرگنز کو کیا کرتی ہیں اکسیجن والا بلڈ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں تو ان پائپ کے ذریعے سے کوئی یہ پائپ ہماری آئیز میں چلا جاتا ہے کوئی آنکھوں میں چلا جاتا ہے کوئی ہماری ہاتھوں میں پاؤں میں برین میں آپ کی گڈنی میں مختلف آرگنز کے پاس یہ پائپ جاتے ہیں اور ان کو اکسیجن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے بلڈ میں کیا چیز موجود ہوتی ہیں بلڈ میں آر بی سیز ہوتے ہیں آر بی سیز کے اندر ہیموگلوبین ہوتا ہے اور ہیموگلوبین کے ذریعے سے جو آپ کے پاس وہ ہے کیا نام ہے اکسیجن جو ہے وہ مختلف باڈی ٹیشوز کو ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے اب یہاں سے اکسیجن والا بلڈ جو ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں باڈی کی طرف باڈی اس اکسیجن والے بلڈ کو استعمال کرتی ہے اور استعمال کرنے کے بعد باڈی کیا کرتی ہے اس کو ڈی آکسیجنیٹیڈ کر دیتی ہے اس کے اندر کاربن ڈائیک سائٹ جمع ہو جاتی ہے یہ جو کاربن ڈائیک سائٹ والا بلڈ ہوتا ہے یہ واپس اس راستے کے ذریعے سے یہاں پہ نہیں آسکتا کیونکہ جیسے ہی بلڈ یہاں سے باہر آتا ہے یہ والا دروازہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیک فلو آف بلڈ نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی اب بلڈ کے اندر آکسیجن کی کمی ہے تو یہ والا راستہ اختیار کر کے ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے کیونکہ لیفٹ ہارٹ صرف اور صرف آکسیجنیٹیڈ بلڈ کا استعمال کرتا ہے یہ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پھر بلڈ کو ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس راستے کو ہم ڈرواز کریں گے بلو سے کیونکہ اب بلڈ کے اندر آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے تو آکسیجن والے بلڈ کو ہم نے ریڈ سے ریپریزنٹ کیا ہے اور ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ کو ہم بلو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہاں سے ہم تھوڑا سا یہ سارے پائپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک موٹا سٹکچر ڈیویلپ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جناب وینیولز ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں وینیولز یہ وینیولز آگے جا کے تھوڑا سا موٹا ہوتی ہیں تھوڑے سے موٹے پائپ میں کنورٹ ہوتی ہیں then ان کو آپ کہتے ہیں وینز so basically وینز کے اندر کون سا بلڈ ہے ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے جو کہ کیپلریز سے انہوں نے اٹھایا ہے اور کیپلریز سے انہوں نے اٹھایا ہے اور وینز کے ذریعے سے کہاں ڈال دیں گے ہم اس کو ڈرائیڈ وینٹریکل آف ہارڈ کے اندر this circulation is called systemic circulation systemic circulation بسیکلی کیا ہوتی ہے systemic circulation یہ ہے کہ دل سے بلڈ کا نکلنا اور اس بلڈ کا باڈی کے مختلف ٹیشوز اور آرگنز سے گزرتے ہوئے واپس رائیڈ وینٹریکل میں آنا is called systemic circulation اس کو ہم systemic اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس circulation کے ذریعے سے باڈی کے مختلف سسٹمز کو بلڈ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جیسے جی آئی ٹی سسٹم ہے ریسپاریٹری سسٹم ہے نروس سسٹم ہے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے ان تمام آرگنز کو بلڈ اور آکسیجن کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے so this system is called this circulation is called systemic circulation so آپ کی بک کے اندر ایک لائن لکھی ہوئے ایک سیکوینس لکھا ہوئے کہ systemic circulation کیا ہوتی ہے systemic circulation جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس شروع ہوتی ہے left ventricle سے left ventricle کے بعد arrow لگا ہوئے پھر لکھا ہوئے ایورٹا پھر آرٹری پھر آرٹریولز پھر کیپلریز پھر وینیولز پھر وینز اور آخر میں ہم کس میں آ جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں right ventricle میں this passage is called systemic circulation اس کے بعد ایک دوسری circulation بھی ہوتی ہے that is called pulmonary circulation اب pulmonary circulation کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے pulmonary circulation کی ضرورت ہمیں اس لئے پیش آتی ہے دیکھیں ہارٹ کے پاس اب جو بلڈ آیا ہے اس کے اندر oxygen جو ہے وہ بہت کام ہے almost نہیں ہے اس کے پاس oxygen تو ہارٹ کے پاس oxygen نہیں ہوتی تو ہارٹ کیا کرتا ہے بلڈ کو بھیج جاتا ہے lungs کی طرف کیوں بھیجتا ہے اس لئے بھیجتا ہے کیونکہ ہمارے پاس lungs کے اندر oxygen موجود ہوتی ہے جو ہم ساس لیتے ہیں ناک کے ذریعے سے تو وہ nose یا ہمارا جو nasal cavity ہے وہ ہمارے lungs کے ساتھ connected ہوتی ہے تو جو ہم oxygen intake کرتے ہیں وہ ساری کے ساری oxygen ہمارے lungs کے اندر جمع ہو جاتی ہے اگر میں آپ کو lungs کا ایک structure بنا کر دکھاؤں تو یہ جو ہمارا ہارٹ ہے اس کے دونوں طرف جو ہے نا وہ lungs موجود ہوتے ہیں ہارٹ کے اس طرف بھی آپ کے پاس ایک lung موجود ہوتا ہے اور ہارٹ کے اس طرف بھی ہمارے پاس ایک lung جو ہے وہ موجود ہوتا ہے سو بیسیکلی ہارٹ کی location کہاں ہوتی ہے دونوں lungs کے درمیان میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں lungs کے درمیان میں ہارٹ موجود ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پہ ایک human کا skeleton draw کریں تو یہاں پہ nasal cavity ہے nasal cavity کس کے ساتھ connect ہو رہی ہے ہمارے پاس connect ہو رہی ہے lungs کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو اگر suppose کریں میں ایسے بنا دیتی ہوں کہ یہ human کا structure ہے اور ناک کس کے ساتھ connect ہو رہی ہے یہ connect ہو رہی ہے lungs کے ساتھ تو ناک کے ذریعے سے جو بھی آپ oxygen لیتے ہیں وہ کہاں آتی ہے وہ ہمارے پاس lungs میں آتی ہے lungs میں برونکیوز ہوتی ہیں جو pipe ہوتے ہیں ان کو برونکیوز کہتے ہیں پھر یہ آگے جا کے مزید چھوٹے چھوٹے pipes میں divide ہوتی ہیں اور اس ہر pipe کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم alveoli کہتے ہیں ان packets کے اندر basically ہمارے پاس oxygen موجود ہوتی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں تو جو oxygen موجود ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ان چھوٹے چھوٹے packets کے اندر موجود ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس right ventricle ہے یہ دیکھتا ہے کہ جناب میرے پاس oxygen نہیں ہے تو یہ جو ہمارے پاس pulmonary wall ہے اس pulmonary wall کے ذریعے سے یہ جو کم oxygen والا blood ہے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے lungs کے پاس so یہ جو ہمارے پاس right ventricle ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک دروازہ ہوتا ہے جس کو آپ pulmonary wall کہتے ہیں تو جب right ventricle contract ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو right ventricle کا area ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ موجود blood کے اوپر pressure apply ہوتا ہے اور یہ blood جو ہے یہ pulmonary wall کے اوپر دھکا دیتا ہے یہ دروازہ کھلتا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس ایک pipe نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تھوڑا سا size میں موٹا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں this is اس کو ہم blue سے بنانا چاہئے کیونکہ اس میں کیا ہے oxygen کی مقدار کم ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں pulmonary artery this is called pulmonary artery یہ تھوڑے size میں موٹی ہوتی ہے اور آگے جا کے pulmonary artery تھوڑی سی باریک ہو جاتی ہے then it is called pulmonary arteriol pulmonary arteriol آگے جا کے مزید باریک ہوتی ہے then it is called pulmonary capillaries ٹھیک ہے پھر اس کو ہم کہتے ہیں pulmonary capillaries تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو pulmonary artery ہے اس کے اندر کون سا blood ہے اس کے اندر ہمارے پاس کم oxygen والا blood ہے اس لئے ہم نے اس کو blue سا represent کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک difference یہ یاد رکھنا ہے کہ simple artery arterios وہ ہوتی ہیں جن میں oxygenated blood ہوتا ہے اور یہ blood body کی طرف جاتا ہے جبکہ pulmonary arterios وہ نالیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے blood ہمارے پاس کہاں جاتا ہے جس کے ذریعے سے blood ہمارے پاس lungs کی طرف جاتا ہے اور blood کیسا ہوتا ہے یہ blood ہمارے پاس de oxygenated ہوتا ہے یہ بات اکثر وائیوہ میں پوش لی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو capillaries ہوتی ہیں یہ ہر الولائی کے پاس جاتی ہیں اور الولائی کیا کرتی ہے اس کے اندر oxygen کو کیونکہ الولائی کے اندر oxygen ہوتی ہے یہ ان capillaries کے اندر fill کر دی جاتی ہے پھر یہ capillaries جو ہیں اسی طرح سے جیسے capillaries یہاں پہ تھیں اب یہاں پہ کیونکہ جگہ نہیں تو میں آپ کو اوپر سے شو کرواری ہوں ان capillaries کے اندر کیونکہ oxygen بھر گئی ہے یہ capillaries lungs کی back side سے نکلتی ہے اور یہ تھوڑی سی باریک اس سے capillaries سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور اس pipe کو ہم کہتے ہیں اب ہم اس کو کہتے ہیں pulmonary venules ٹھیک ہے سیکنس آپ جگہ ہم نے بس کیا word کیا ہے pulmonary venules پھر آگے جا کے تھوڑا سا موٹا ہوتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں پھر ہم کو کہتے ہیں pulmonary vein میں ہمارے پاس کون سا blood ہوتا ہے oxygenated blood ہوتا ہے یہ blood ہمارے پاس ڈالا جا رہا ہے left atria کی طرف اس کیس میں بھی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ventricle میں ڈالا ہے جب venules اور veins آتی ہیں تو یہ veins blood کو ہمارے پاس یہاں پہ ایک پارٹ ہوتا ہے inferior vena keva اور اس کے علاوہ اوپر بھی ہمارے پاس ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں keva اس superior vena keva سے body کے اوپر حصوں سے ڈی oxygen blood collect کیا جاتا ہے اور inferior vena keva سے body کے نیچے والے حصوں سے blood ڈی oxygen blood کو connect کیا جاتا ہے اور یہ دونوں پہلے کیا کرتی ہیں پہلے کم oxygen والا blood atria میں ڈالتی ہیں atria contract ہوتے میں آتا ہے ventricles میں آتا ہے وینز کو اگر میں ایسے connect کرتی تو آپ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا میں نے یہ ہی connect کر دیا ہے but in rail یہ back سائٹ سے پہلے کھا connect ہوتی ہیں atria میں connect ہوتی ہیں then ventricles کے اندر آتی ہیں تو یہ جو ہمارے circulation کو لکھنا چاہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ pulmonary circulation کہا سے start ہوتی ہے left sorry right ventricle of heart سے اس کے بعد pulmonary artery آتی ہے پھر pulmonary arterioles آتی پھر pulmonary capillaries آتی پھر pulmonary